موزوز داتین و ازاد اپنے جی شب صدق کو مدد کروں گا وہ آج کے میزمان بھی ہیں بڑے ینگ نیر جیٹی کوئی ڈائنامک پرسرینٹی ہیں اور بیسے تک پہلے پہلے آغاز نے کہا تھا کہ میمن کمیونیٹی ہو اپنی کتیارہ میمن اسوسییشن ہو وہ بہترین پروڈیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کی زبردست طریقے سے سرفرستی بھی کر رہے ہیں بھی کاسموس ری ایکٹرز بیٹرز اور ڈری ایکٹرز کے سی او کی حیثیت سے اور آج کی اس شاندار سیمینار کو ارگنائز کرنے میں یقین انٹیف کے لیا اور پہلے آٹا ہونکی میں بدد خاصل تھی لیکن اس کے علاوہ آسموس کی پوری ٹین پوری مینجمنٹ نے ایک شاندار انداز میں یہاں پر ایک کروینچن مرقید کیا اکیل کریم دیٹی صاحب جیسے اتنی قدع اور شخصیت بھی ہمارے درمیان تشیف امام ہیں تو میری آپ سے درواس نے ہمارے آج کے محضبان اور زرک علیم استقال کی جیدہ محمد نادر عوضہ صاحب تشیف قرآن اپنے خیال آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس کوس کے لیے ہم سب یہاں اکٹے ہوئے اور میں ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں میرے پرے بھائے میرے محسن شاید قریشی صاحب ہے کہ ان کے وزن سے ان کی سوچ سے یہ پوریم کا ایک کرتا ہوا ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں پاکستان ریٹر کے جناب عزاب مسلح صاحب کا اور پیٹرن چیز جناب چھوڑی ناصر صاحب کا کہ جو یہاں آئے تشیب لے اور اس ریٹر کے پوسٹ کی قیدت سماری یہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر میں شکر گزار ہوں جناب بھائیل کریم ڈیڈی صاحب کا تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائیل کا اساسہ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو بھی بیسیس کمیٹی کو کوئی مسائل در پیچھ رہے تو وہ ہمیشہ پیچ پیچھ رہے ہیں اور اس تقریب میں انہوں نے آ کے ہمیں اسے پچھی اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اس پورگرام کو انعقاد کرنے میں بیرٹ آن فیملی اور بیرٹ آن کمیٹی اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اکبال صاحب اور کی قابلہ ہے میں انہیں بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساتھ اس پورگرام کو انعقاد کرنے اور تمام موجود میں وہ انہوں کو اثر ہونے جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ ابھی میڈیا کے دو سمیم سوال کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ پورگرام کیوں انعقاد کیا ہے اور جب گورنمنٹ اور پاکستان کے جو ٹیکس کے مسائل ہیں اور ٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل حالہ سے گزر ہیں تو آپ سیونی دینے میں ٹیکس کے خلاف کیوں انکاری کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے اور جہاں اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے تو ہمارا فرض کرتا ہے کہ اگر اس پروفیشن میں مشکل مرائل آ جائے تو ہمیں اس کمیونٹو کا ساتھ دینا چاہیے تو اسی کی کوشش ہو لیے یہ جو کہتے ہیں ذمہ داری ہم سب پر لابو ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹیکس کے حالے سے ایک بات بتاؤں کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ہوتا ساتھ آٹھ ہیں ہم جو ٹیکس ہمارے گرمیٹر پاکستان کلیکشن کرتی تھی وہ ایک ہزار آٹھ ارب میں تھی اور اس وقت ہمارا فسکل ڈیفیشن سات پرسند آئے آج ہم دوہزار تیس توبیس میں جو ہم نے پروڈیکشن کی ہے وہ نوہزار دو سو ارب کی کی ہے اور آج بھی ہمارا فسکل ڈیفیشن جو آئی ایمیٹ میں پروڈیکشن کیا ہے وہ سات پرسند ہیں یعنی پندرہ سال کے بعد ہم آٹھ گناہ زیادہ ٹیکس ہم گرمیٹر پاکستان کو دے رہے ہیں لیکن ہمارا فسکل ڈیفیشن سات پرسند سے ہلا تک نہیں ہے مجھے بتائیں کہ کیا ٹیکس کلیکشن میں ایشو ہے یا وہ ٹیکس کے پیسوں کے استعمال میں ایشو ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہیں گرمیٹ پاکستان کے وہ بھی کنٹرول ہونے چاہیے ہیں اور وہ کنٹ فسکل ڈیفیشن ہمارا کم سے کم ایک دو پرسند پر آنے چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بکا ہوں کہ ہم ٹیکس سے انکاری نہیں ہیں میں آپ کو بکا ہوں کہ 7E میں نہ ہماری جو لیل اسٹرٹ سیکٹر کو تباہ دی کہ ہماری ملکی محیشت کو تباہ دیا آپ اس چیز کو نوڈ کہیں کہ اس کنٹرولی دنیا پر جہاں بھی کنٹ ڈیفیشن ہیٹ کرتا ہے وہ اپنے مارکن کرنے مارکن کرتے ہیں اور مارکن کرتے ہیں اور پہل دنیا میں اندرسٹر کو ایچپلوڈ کرتے ہیں وہ دیکھیں چاہے آپ یورپ میں plis کو دیکھ لیں ایٹلی اسپین کو دیکھ لیں دو لاکھ چار لاکھ ویروہ پر ہمیں پاسپورٹ لینی کے خاصے ہمیں کہتے ہیں کہ آئیے آپ سیکٹر میں انیسمنٹ کریں تو کہہ دے کا مرحصہ یہ ہے ہم اپنے پڑوسی برادر ملک کو دیکھ لیں وہ ہمیں آج پانچ لاکھ دوروں پر گولڈر میرا دی رہا ہے ہمارے سارے جو انیسمنٹ کر سیتے ہیں وہ وہاں چلے گئے ان تمام کنٹریز کو پتا ہے کہ یہ ایزی ایکسس بنی ہے اس پر کسی قسم کا ان کو کوئی انٹرس نہیں لینا اس پر کسی آئیمیت کی کسی بردن کی کوئی شرائد دیئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اس پر ہمیں انہیں روزگار اور ملک کے اماؤں کو روزگار ملتا ہے ان کو پتا ہے کہ اس سے پچاس دلائٹ انڈسٹری کا واپسطہ ہے لیکن اس کے بلکس ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جو کچھنے فائنس منسٹر ہیں جنسٹر اسمائن ساب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سیرے نہیں ہم پر انپوس کر دیا اور انہوں نے ٹاک شوز پر ٹیوی پر آکے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کا حصہ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے انڈسٹر جو پاکستانی ہیں پروپرٹی میں انڈسٹر کرتے ہیں اس کی جگہ وہ انڈسٹری میں انڈسٹری میں انڈسٹر کرے نہ کہ انڈسٹری برو کرے آپ یہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پالیسی تھی نہیں لوگوں نے انڈسٹری میں انڈسٹر کی نہیں اور ڈالر کی طرح چلے گئے اور ڈالرزیشن کے سلسلہ نیا شروع ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ دو سو دو سو سے تین سو پہ ڈالر ہونے کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹ ساتھے تین ڈالر کم ہو گئی تو ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہم نے اس کو تباہی کے دھانے پہ پہنچا گیا جو ہم جو ساری دنیا ریلیسٹرٹ سیکٹر کے ذریعے پوری دنیا سے پیسے مدوار گیا اس کیلئے ہم نے چھوڑ گیا اپنے ڈالر سیکٹر اور کنسٹرٹ سیکٹر کو تباہ کرنی ہے آپ کنسٹرٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو پچھلے اٹھائی پندرہ ملک میں کنسٹرٹ پچاس پرسنٹ بڑھ چلی ہے ہماری ریلیسٹرٹ انڈیورسٹرٹ چاریس پرسنٹ بڑھ چلی ہے لوگوں کی کوئر پر خریف متاسیر ہو چیز ہی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ جاتے لیے بھی اپنے یونٹس کو ڈیلیورڈ نہیں کر پا رہے اس وقت میں تو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ پاکستان کو ہمیں ڈیلیورڈ دینا چاہیے اس کی جگہ انہوں نے ہمیں کنسٹرکشن پر ایڈوانس ٹیکس لگا دیا ہے جو ڈھائی سورپے اور سوہ سورپے سکارفیٹ ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت ہم اس یونٹ کو کیسے ڈیلیورڈ کریں گے جہاں ہمیں اسٹورنڈر تک بھی نہیں ہا لیے جہاں یہ ان کو مسائر بلڈرز کو مسائر ہیں اس کی جگہ انہوں نے اس کا گلائی کونگیا ریلیورڈ دینے میں بہتا ہے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ورلڈ میں ایک ریپورٹ میں دو اوڈا انیس بیس کی ہمیں دے رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دس ملین گھروں کی شورٹیج ہے سترہ ملین گھروں کی شورٹیج دو اوڈا پچیس پہ جائے گی سارے تین لاکھ گھروں کی ہمیں ہر سال ضرورت ہے دو لاکھ گھر ہم ڈیلیورڈ کرتے تھے اس وقت جو ہمیں گورنمنٹ ٹیکس پہ رہا ہے ہمیں اس پہ پچاہ دار گھر بھی نہیں دے سکتے تو مجھے بتائیں ہم کس بھران کی طرف جا رہے ہیں اور کون سا بھران ہمیں بلا رہا ہے تو میری یہ گزارش ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ یہ جو تکس لگائے اسے فوری طور پر ریوف کیا جائے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان نے ہم پہ آٹھ پرسن فائل اٹھ میں بائی سہیتہ تیس لگیا ہے یہ ایک ہنسیم موما ورد ہے جو دنیا میں ہم اس طرح دے رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں نون فائل اٹھارہ پرسن ٹیکس ڈالا لیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارے اٹھارہ پرسن آپ نون فائل اٹھ بلا رہتے ہیں اس ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ چلے موما ورد ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمارے مل میں ساٹھ سے ستر پرسن لوگ جو ہیں وہ لوڈ میڈل پلاس ہیں کہ پچاس سے ساٹھ لگوں میں گھر ہے اگر ایک نون فائل اٹھ جو پچاس ساٹھ لگ کا گھر ہوا ہے وہ اگر کوئی پچپن لگ کا گھر لیتا ہے تو وہ پانچ لگوں کے اپنے دوست یاد اعباب اس سے دروں سے لے رہا ہے مجھے بتائیں وہ ٹرانسور پر آپ کو نون لگوں میں ٹرنسل آتے دیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو نون فائل کی کیٹری نہیں ہے اس میں کم سے کم ساٹھ ڈاؤن میں اگزیمٹیڈ ہونے چاہیے آخر میں میں گزاری شروع ہوں گا اس پلیٹ فارم سے ایس آئی ایف سی کے سپیشل انڈسمنٹ فیسلیشن کانسل سے میری گزاری شروع ہے تو پلارہ جس طرح آپ اگری کلچر کے لیے بیس سارا ری فارمز جا رہے ہیں جس طرح آپ آئی ٹی سیکٹر کے لیے جا رہے ہیں جس طرح ہمیں بھی بیس سالہ پالیسی دی جائے ہمیں بھی موقع دے جائے جس طرح ساری دنیا ری فارمز سیکٹر کے لیے ری فارمز حصیل کری ہے ہمیں بھی موقع دے جائے ہمیں بھی کیپیبل ہیں ہمیں بھی پوٹنشنل ہیں انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کام کر کے دکھا سکتے ہیں آپ ہمارا روزگار بند کر کے کیا حصیل کر لیں گے اگر ہمیں عور سے پاکستانی کو تین لاکھ ڈالر کی ریمیٹس اگر آپ آلاؤ کرتے ہیں اور اس پہ ایڈوانس کے قدم کر کے اس کو دو سال کے لیے گینٹ ایکس ٹری کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی اضافت سے ہوگیتے ہیں کہ ہر سال ہم کم سے کم آپ کو تین ارب روپے ڈالر دے سکتے ہیں اور یہ ڈالر پانچ سال میں پڑھا الارڈ ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ روشن پاکستان اکاؤنٹ کی طرح اور ریل اسٹیٹ سیٹر کا بھی اکاؤنٹ کر لیں تاکہ ہم آپ کو پروف کریں کہ جس میں یہ ڈالر ریل اسٹیٹ انویسٹ کرتے ہیں اور ان ڈالر کو آئی ایم ایپس دے اور ہماری جنگ شرائیں تو میری آپ سے بلانی سے کہ ہم سب کو اس کوس میں آگے بڑھائیں اور یہ جو آوانے والا ہیں ہم ان کو اپنی بات پہنچائیں اور ہم نے پاکستان کا آپ کے دون آمیر شکریہ آتے ہیں موسیقی